بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہمارے پاس یہ ایک ریزلٹ ہے اس کو پروف کرتے ہیں اور ریزلٹ کیا ہے کہ ایک تھیورم ہے پروف دیٹڈہ ڈلٹا آئی جے اے جے ایس ایکل ٹو اے آئی اب یہ ہمیں تھیورم بتاتا ہے کہ جو ڈلٹا ہے کہ کورونیکر ڈلٹا اس دی سبشن اپریٹر یہ کون سا اپریٹر ہے یہ سبشن اپریٹر ہے کیسے ابھی ہم جو ہے اس کو پروف بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سبشن اپریٹر ہے تو یہ اس کو پروف کرتے ہیں اب given کیا ہے given یہ ہے کہ delta delta i j a j اب یہاں پہ سٹوڈنٹس ایک بات نوٹ کریں کہ دونوں میں i اور j کے اندر یہ جو j ہے یہ سمیشن انڈیکس ہے اور i جو ہے وہ کیا ہے یہ فری انڈیکس ہے تو ہم اس کے مطابق ہم اس کو j کے مطابق پہلے اوپن کریں تو یہ کیا لکھا جائے گا delta i1 a1 plus delta i2 a2 plus delta i3 a3 plus so on delta n delta i n a n یہ اس کے اکل آجائے گا اور i کیونکہ فری انڈیکس ہے تو ہم کیا کہیں گے far far i is equal to one i is equal to one کے لیے ٹھیک ہے far i is equal to one i is equal to one کے لیے یہ ہمارے پاس یہ جو delta i j a j ہے یہ کس کے اکل آئے گا that is equal to delta one one a1 plus delta one two a2 delta one three a3 plus so on delta one n a n اب اس کو بھی simplify کرو students تو یہ کس کے اکل بنے گا اس میں یہ دیکھیں یہ صرف جو ہے نا اس کا انصر جاہے وہ کیا آجائے گا one آجائے گا یہ one کے اکل ہوگا باقی یہ بھی zero یہ بھی zero یعنی کہ باقی سارے different ہیں تو وہ zero تو اس طرح یہ ہے ہمارے پاس کیا آجائے گا a1 آجائے گا i is equal to one کے لیے اگر ہم بات کریں i is equal to two تو یہ delta i j a j یہ کس کے اکل ہوگا ٹھیک ہے i کو ہم نے کیا replace کرنا ہے two کے اکل تو یہ two one a1 plus two two a2 plus two three a3 plus so on delta two n a n is equal to اچھا اب یہاں پہ اگر دیکھو تو یہ صرف two two equal آیا ہے that is equal to one باقی یہ بھی کس کے اکل ہوگا zero کے یہ بھی کیا آئے گا یہ بھی zero یہ بھی zero یہ سارے zero ہو جائیں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا ہمارے پاس آنسر a2 آجائے گا یہ کس کے اکل آجائے گا a2 کے اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ i کی جگہ پہ 3 کو replace کریں تو delta i j a j یہ کیا بنے گا delta three one a1 delta three two a2 delta three three a3 plus one delta three n a n اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس یہ واننا آئے گا باقی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کس کے اکل ہو جائیں گے zero کے اکل آجائیں گے تو اس طرح اس کا آنسر وہ کیا آجائے گا a3 آجائے گا یہ پروسس ہم کرتے جائیں گے کہ i کی جگہ پہ one two three up to کہاں تک put کریں گے i is equal to n تک i is equal to n تو delta i j a j یہ کس کے اکل ہوگا delta n1 a1 plus delta n2 a2 plus delta n3 a3 plus so on delta n an اس میں یہ دیکھیں یہ باقی سارے zero ہو جائیں گے صرف یہ کس کے اکل ہوگا یہ one کے اکل آئے گا باقی different ہونے کی وجہ سے zero ہو جائیں گے تو اس کا انسر جا ہے وہ کیا آجائے گا an آجائے گا یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا an آجائے گا تو اس طرح اگر ہم اس کو دوبارہ کمائن کریں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے اکل ہے یہ ہمارے پاس اکل ہے delta j i a j یہ کس کے اکل ہے that is equal to ai یہ کس کے اکل ہے کیونکہ i is equal to one کے لیے a1 i is equal to two کے لیے a2 three کے لیے a3 n کے لیے an تو اس کو ai لکھ سکتے ہیں اور i کی value جو جو ہے وہ one one two three and so on up to n ہوگی اب یہاں پہ observe کرنے والی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ summation index j تھا یہاں پہ کون سا summation index تھا یہ j summation index تھا اس j کو ختم کر کے کیا کیا j ختم ہو گیا i آ گیا تو i یہاں پہ substitute ہو گیا تو basically جو ہے وہ summation index کی جگہ پہ free index نے لے لی تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ delta جو ہے وہ کیا ہے یہ submission operator b ہے اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ submission operator ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے basically substitute کرتا ہے جو پہلے value ہو اس کو ختم کر کے اس کے جگہ پہ نئے index کو introduce کرتا ہے تو یہ student ہمارے پاس theorem number 8.3 اس کے بعد theorem number 8.4 کو discuss کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ